بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کورس کوٹ 6411 فانڈیشن اف ایڈیوکیشن اینڈ یونٹ نمبر سیکس ایمز اف ایڈیوکیشن یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہاں پہ آپ کو میرے سارے لنکس نظر آ رہے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آئیٹ کیا جائے گا so coming towards this unit first of all aims goals objectives ٹھیک ہے اس کو آگے ہم ویسے وقت آپ کو definitions کی آت کی ہوگی چونکہ پڑی ہوگی پہلے پرل اس کو آگے بھی ڈسکس کریں گے لیکن یہ کسی بھی educational system کے لیے بہت زیادہ ضرور ہیں ٹھیک ہے ہمارا مقصد کیا ہے ہم end result کیا جاتے ہیں ہم اس کے لیے کیا strategies اپنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس educational system کو کامیاب بنانے کے لیے یہ سب چیزیں ضرور ہیں اگلی بات کیا ہے کہ یہ آپ کو ایک direction دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی educational program بنایا ہے آپ نے تو اس کے لیے ایک direction ہے اس کو جو end point ہے وہاں ہمیں یہ لے کے جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی aims goals objective سیلیکٹ کر لی تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی طرح obsolete رہیں گے means ان کو review کیا جائے گا اور حالات کے مطابق ان کو ڈالا جائے گا change کیا جائے گا ختم کیا جائے گا new add کیے جائیں گے چونکہ ہم نے as a whole society کو دیکھنا ہے so there are the different ways of learning اگر ہم cognitive لحاظ سے دیکھیں تو اس میں آپ کی memory آ جاتی ہے generalization ہے discrimination ہے convergent ہے اور اگر ہم learning کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں acquisition ہے آپ اس کو حاصل کیسے کرتے ہیں retain کتنا کرتے ہیں transfer آپ کس قابل ہیں کہ اس کو transfer آپ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے یا کس طریقے سے اس کو آگے transfer کیا جاتا ہے then educational goals جتنے بھی ہوتے ہیں وہ philosophical position کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھیں گے یعنی اس میں philosophy آپ کی شامل ہوتی ہے اور جو بھی جو goal ہے آپ کا اس میں معاشرے کے philosophical sociological cultural aspects یہ سارے کے سارے ذہن میں رکھے جائیں گے اور وہ اسی پر ہی base کرے گا اب یہ objectives کے ہم بات کرتے ہیں کہ اس unit کو پڑھنے کے بعد آپ کس چیز سے واقف ہو سکیں گے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو aims goals objectives یہ پتا چل جائے گا blooms کی approach کیا ہے اس کی blooms taxonomy اس کو ہم discuss کریں گے پھر behavioral objectives اس کے بات کو دیکھا جائے گا then commission report ہے آپ کی 1959 کی commission on national education ایک commission بنایا گیا تھا اور انہوں نے report دی پھر اس میں national education policy کو دیکھیں گے پھر 1998 سے 2010 جو national education policy آئی اس کو summarize کریں گے دیکھیں گے now coming towards the topic first of all aim aim کیا ہے اس کا مطبع ارادہ کرنا کوئی بھی course جواب بناتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ارادہ کیا ہے planning آپ کی کیا ہے یہ اہمی goal کیا ہے the aim towards which effort is directed یعنی جس کی طرف جو آپ کی منزل ہے جس کی طرف آپ ساری کوشش کر رہے ہیں تو یہ سارے ایک ساری this is the goal اور objective کیا ہے کہ effort جس کی طرف کی طرف جار یہ ایک سی goal کی طرف یہ جو efforts آپ کر رہے ہیں آسان لفظ میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ that is the objective اب آپ کے aims ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ general statement ہے ٹھیک ہے general statement کیا ہے کہ بچے کو سچ بولنے کا عادی بنانا یہ general statement ہے ٹھیک ہے یا ایک با کردار افراد کی تشکیل یہ general statement ہے ٹھیک ہے اب general statement کیا ہے یہ آپ کے expected life outcomes ہم دیکھتے ہیں اور consciously یا unconsciously یہ philosophy سے ہی related ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح دوسری بات جو اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ directly school سے relate نہیں ہے ٹھیک ہے directly school سے relate نہیں ہے ہم اس کو school سے relate نہیں کرتے یعنی ہم اس کی performance school میں جاج نہیں کی جاتی اور نہ ہی ہم school کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا ذمہ دار school ہے ٹھیک ہے aims یہ آپ کا starting point ہے اور یہ overall direction provide کرتے ہیں آگے کی طرف جانے کے لئے curriculum جو آپ کا نصاب ہوتا ہے اس کے goals کیا ہیں وہ schools کے outcomes ہم دیکھتے ہیں اور یہ classroom assessment سے ہٹ کے ہم دیکھیں گے as all school کا outcome کیسا ہے اور ان دونوں کے درمیان یہ basically درمیان میں ہوتے ہیں جو آپ کے aims اور objectives اس کے درمیان میں یہ ہیں and یہ اسی کے لئے حاصل ان کو represent کیا جاتا ہے one minute steps تھے اور آخر میں جو ہمارے پاس outcome آئے گا وہ یہ والا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو teachers ہیں یا کہ دوسری جتنے بھی agents آپ change ہیں agents آپ education ہیں تو ان کے درمیان یہ pull کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان کے درمیان اور جو aim ہے آپ کا جہاں تک آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کے درمیان یہ سارے کے سارے ایک pull کا کردار ادا کرتے ہیں جت کوئی بھی پروگرام ہوگا لازمی بات ایک آپ بھی سوچ ہوگی آپ سوچیں کہ ہم نے end result کیسے حاصل کرنا ہے کیا process استعمال کرنا ہے کون سے points زین میں رکھنا ہے تو یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں and aims goals and purpose is a general statement of intent intent کا مطلب ہے ارادہ ٹھیک ہے stated in put terms for example to teach history to spread the gospel or in process terms for example to solve mathematical problems تو یہ سارے کے سارے ہمارا یعنی ذہن میں ایک مقصد ہے جس کو ہم نے achieve کرنا ہے now aim جو دوسرا آگیا the term aim is used to signify a statement providing direction to the educational enterprise at the level of specificity and detail which is intermediate between the limits indicated by the goal تو ان کے درمیان ان limits کو احتیار کرتے ہوئے جو درمیان میں ہم رکھیں گے that is the aim اس سے رہی ہے کہ جو آپ کو objective ہے وہ زیادہ specific ہوتا ہے ٹھیک ہے objective means وہ specific ہے اور آپ کی definite activities یعنی جو خاص activities ہیں جو specially اسے آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو شو کرتا ہے اور دوسری جو reason ہے جو objectives آپ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس degree کی valuation کرنی ہوتی ہے یعنی جو بھی اس نے پورس کی ہے آپ اس کی valuation کرتے ہیں کہ واقعہ ہی جو آپ کروانا چاہتے ہیں وہ فرد نے وہ چیز حاصل کر لیا یا نہیں کر لی پھر qualities of meaningful objectives اس کی quality کیسی ہونے چاہیے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو behavioral objective بھی کہتے ہیں اس میں کیا کیا چیز ہے جتنے بھی skills یعنی آپ نے course کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ skills حاصل ہونے چاہیے اب skills کیا ریڈنگ ہے رائٹنگ ہے ورکی technical skills ساری کی ساری ہیں تو یہ ساری اس میں شامل ہونے چاہیے اور objective دوسری بات ہے اس وقت meaningful ہوگا جب intention of instruction اس کا مقصد پورا ہوگیا ہے یعنی آپ نے جو بھی instructions دی ہیں جو بھی کام کروایا اس کا اصل مقصد کیا تھا تو وہ مقصد پورا جنرل بات کی ہے جو ہمارے objective ہوتے ہیں کچھ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو loaded word کہتے ہیں جس کوئی سمجھ نہ آئے اب مصد کہتے ہیں جان لیں گے طلبہ علم اس سے جان جائیں گے آگے کچھ نہیں بتایا اب جان جائیں گے کیا جان جائیں گے اب اب اپنے کہ to write اب write یہ specific ہے اس طرح آپ کہتے ہیں سمجھ لیں گے ٹھیک ہے سمجھ لینا کیا سمجھ لیں گے یعنی کیا اس کی لکھنا سمجھیں گے پڑھنا سمجھیں گے اس کا میسی سمجھ سکیں گے اس کو summarize کر سکیں گے کریں گے کیا یہ کیا یہ range میں ہم چلیں گے اور فیور interpretation کیوں ہم کہتے ہیں to recite to identify تو یہ سارے کی ساری فیور interpretations آ جاتی ہیں and yes sorry now channel بھی subscribe کر لیں اگر subscribe کیا ہوا ہے تو i am thankful to you and نہیں کیا ہوا تو kindly کر لیں اچھا اب ہم آجاتے ہیں taxonomies کی طرف ٹھیک ہے taxonomies of objectives جو ہیں اس کی طرف آتے ہیں پہلی بات یہ science of classification in general and any specific classification respecting its rules taxonomy of educational objectives یہ اس کی definition ہے اب taxonomy ہوتی کیا یہ hierarchical organization of knowledge ہے اور اگر وہ تمام کے تمام concepts سمجھ جاتے ہیں تمام کے تمام concepts کو cover کر لیتے ہیں تو 130 taxonomies of objectives اب یہاں پہ جس taxonomy کے ہم بات کریں کہ blooms کی ہے یہ پہلے بھی پڑی ہوگی تو blooms کی تیکسانومی blooms اور ان کے بولیگ نے کیا کیا تھا کہ objective سیمپل سے complex کی طرف وہ لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے سیمپل سے complex کی طرف اور اسی طرح یہ ہے کہ fact سے concept کی طرف لے کے گئے ہیں اور یہ چیز logical ہے نیچر میں بھی یعنی عام طور پر ہم پہلے آسان چیز سیکھتے اور اس کے بعد پھر یہ ہم آسطہ چیزوں کی طرف چاہتے ہیں پھر ان کی domains تھی وہ آگے ہم discuss کریں گے پہلی کاغنیٹیو domain آجاتی ہے یہ بھی آسان پہلا knowledge ہے صرف جاننا comprehension ہے جاننے کے ساتھ سمجھ بھی لینا application ہے اس کو apply کرنا جو knowledge حاصل analysis کیا ہے جو complex knowledge ہے آپ اس کو separate parts میں divide کر دیتے ہیں synthesis کیا ہے جو different parts ہیں آپ ان کو گھٹھ دھگ لیتے ہیں last پہ آجاتا evaluation it is the last stage یہاں پہ آپ قابل ہو جاتے ہے کہ آپ evaluation بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری domain اس کیا جاتی effective تو جو چیز جیسے آئی ہے وہ آپ نے اس طرح قبول کر لی responding کیا ہے آپ اس میں حصہ لیتے ہیں اس کو respond کر تے ہیں value کیا ہے اب اپنی سوچ ایک positive attitude لاتے ہو اس چیز کو قبول کر تے ہیں آپ خود تیار ہیں کہ مجھے یہ چیز قبول کرنی چاہیے آگے پھر یہ کہ organization آ جاتی ہے تو organizes اس میں آپ جتنی بھی values ہوں گے ان کو organize کیا جاتا ہے آپ اس کے تعلقات کیسے ہیں اور اس کو قبول کیا جاتا ہے کریکٹرائزیشن کیا یہ سمجھلے عملی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے ٹھیک جو بھی values نے دی ہے اب وہ اپنے آپ کو لے اس کا حصہ بن جاتا ہے تو this is the characterization آگے پھر آپ کے psychomotor objectives آ جاتے ہیں پہلے تو آپ کا reflex moment کیا ہے کہ اس میں unconscious moment ہوتی ہے involuntary moment ہوتی ہے اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر fundamental moments آپ کی آ جاتی ہیں crawling walking ہے run jump reach یہ ساری بھی سکھا جاتی ہے perceptual abilities آ جاتی ہیں تو perceptual کون سی ہیں کہ آپ پہلے اس situation کو perceive کرتے ہیں سمجھ تھے پھر اس کے مطابق اپنی moment کو کرتے ہیں جیسے مثال کے دور پہ آپ آگے جا رہے تھے اور آگے کوئی درخت آگیا آپ نے سر نیچے جھکایا اور چوہلا یہ ایک جیسے کچھ اور بھی لکھوں یہ ہاں پہ آپ خود پڑ دیجئے پہلے آپ کے فیزیکل ایبیلیٹیز آ جاتی ہیں فیزیکل ایبیلیٹیز کیا ہیں کوئی بھی ایکٹیویٹی فیزیکل آپ کر رہے ہیں وہ کافی دیر کے لیے آپ اس کو برداشت کر سکیں ٹھیک آپ مسلسل چلتے رہے کوئی وزن اٹھائے ہو وہ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کافی دیر تک آپ برداشت آج ہے یہ آجاتے ہیں فیزیکل ایبیلیٹیز پھر آجاتے ہیں سکیل ایبیلیٹیز اور یہ سیکھی جاتی ہیں یہ سیکھی جاتی ہیں آپ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ بجا کوئی دول استعمال کر رہے چیزوں کو جوڑ رہے گاڑی کو آپ کر رہے ٹھیک ہے یہ ساری سکیل موومنٹ سکیل دیکھیں لفظ استعمال ہو ہے مطلب کیا ہے کہ آپ پہلے اس کو سیکھیں گے پیکچیس کریں گے then you are skillful in that موومنٹ non discursive communication آگئی یہ تو یہ اگر آپ پیچھے کا تاثر بدل گیا تو یہ کیا ہے یہ آپ non discursive communication میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ سارے کس میں آئیں گے یہ سارے سائیکو موٹر اگجیکٹیوز میں آ جاتے ہیں آگے ہم curriculum کی بات کرتے ہیں ایمز curriculum یہ کون سے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی instructional what is to be taught کیا پڑھانا چاہنا چاہیے ٹھیک ہے اس لئے یہ ہے کہ curriculum کے ساتھ ہمارا رابطہ ہر لیول پہ اس کے بارے میں concern ہوتا ہے اس لئے curriculum کا document وہ بیسکلی آپ کے culture کو ریپریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور one thing is there جو کہ آپ drop ایک بھی کہہ سکتے ہیں کہ teachers کو curriculum development میں شامل نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے اب ہم آج کل جو بھی جائیں جائیے تو teachers سے لی جاتی ہے رائے تیکنی ایک usually اس وقت عام دور پہ teachers کو policy making سے دور رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آگے جو discuss کرتے ہیں educational policies آپ کی book میں ہر آپ کو دے دی ہیں at least آپ کے mind میں picture بن جائے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون کون سے مقاصر تھے اور کس کس طریقے سے وہ حاصل کیے جا رہے ہیں پہلا جو پہلے 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 اور کیا چیز پیدا کرنی ہے اسلام جنرل پبلک کے مائن میں اور خاص طور پہ سٹیونٹس کے مائن میں ہم نے اسلام اور پاکستان سے وفاداری پیدا کرنی ہے ان کی سپیرچول اور آئیڈیولوجیکل آئیڈنٹی تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں کیا وجہ ہے کہ مطالعہ پاکستان آپ کو گریجویشن تک ضروری ہے کیا وجہ ہے کہ ہم نظریہ کیوں بنایے ہم اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہے یہ ہمارے بھی ایک ضروری چیز ہے اگلی بات یہ ہے کہ ہر بچے کے ذہن میں یہ شعور پیدا کرنا وہ اپنے گھر کا فرد بھی ہے وہ اپنے محلے کا فرد بھی ہے وہ اپنے شہر کا فرد بھی ہے وہ کیا ہے ہر بچے میں شعور پیدا کرنا کہ میں مسلمان ہوں اور میں پوری امت مسلمہ کا فرد ہوں اور میری کنٹریبیوشن پوری امت مسلمہ کے لیے ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا یعنی خالی سوشی یہ نہیں بس دیگری آسل کر کے میں نے پیسے کمان ہے ہونا کہ اچھے یہ مقصد ہے کہ اگر کسی بھی طرح پیچھے ہے تو وہ اجوکیشن کو استعمال کرے اور وہ آگیا آج ہے اچھیک ہے تو امپورٹ کوالٹی اجوکیشن ایسی ایسی ایک مقصد تھا سلائد نمبر ٹویتی ایٹ جو ہم کر رہے ہیں تو اگلی بات یہ ہے کہ creative interest in the study of man and nature یعنی خالی یہی نہیں کتابیں پڑھنی ہیں کم از کم آپ اس میں creativity آئے انسان کو پڑھے فطرت کو پڑھے اس کا ایناؤت کو discover کرے ٹھیک ہے اور honorable living اچھا اکمائی وہ کر سکے تو یہ ساری باتیں یہ بھی ان پالیسز میں ان کی بات کی گئی ہے پھر higher education کے گرام بات کرتا ہے انہوں نے کہا کہ higher education کو academic freedom دی جائے ٹھیک ہے یعنی within the framework of national objectives یعنی freedom دی جائے but it doesn't mean کہ وہ totally آزاد ہوں گے جو مرضی کریں لیکن جو ہمارے national objectives ہیں ان کے دائرے اختیار کے اندر رہ کر جو کچھ بھی کر وہ change کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا course launch کرنا چاہتے ہیں کوئی course ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس سلسلے میں ان کو آزاد کیا جائے پھر research ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اسے رہی ہے کہ جو بچے ہیں پڑھنے والے ہیں ان کے learning tools and contents کے لحاظ سے ان کی basic needs کو پورا کیا جا سکے یعنی basic learning needs ان کو پورا کیا جا سکے پھر یہ ہے کہ self reliant individuals ہوں اپنے آپ پہ جو اعتماد کر سکیں اپنے پہوں پہ کھڑے ہو سکیں اور خاص طور پی ہے کہ وہ رٹوت ہوتے نہ ہوں ٹھیک ہے وہ خالی یہ نہیں ہے کہ mob mentality ان میں نہ ہو mob mentality کیا ہوتی ہے mob mob mentality یہ ہوتی ہے کہ بس جیسے دوسرا سوچ رہے ہیں ویسے ہی ہم سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے اور عام طور پر یہ ہے کہ معاشرے میں یہ چیز ہمارے پائی جاتی ہے یعنی کسی نے کوئی especially social media کے دور میں اگر کوئی ایک post share کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے اگلے اس کو share کرتے جاتے ہیں ٹھیک آپ کوئی پتہ نہیں کہ وہ editing ہوئی ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں کہ وہ امریکہ کسی شہر کی تصویر ہے I just want to quote an example کہ پچھلے دنوں جب یہ کوویٹ پچھلے سال نیا نیا آیا تھا تو اس وقت ایک ملک تھا جنہوں نے اپنی currency change کی تھی ٹھیک ہے نا currency change کی شہریوں نے اس کے مطلب نئے نوٹ لیے پرانے نوٹ پر انہیں پھینک دیئے ایسے کھوڑ کاٹ کبار میں یا سڑکوں میں وہ نوٹ پھینکے ہوئے تھے تو اس کو کسی نے edit کر کے کہا جی کہ فلاہ ملک میں لوگ ڈر گئے انہوں نے کھایا کہ اب ہمیں اس دولت کی ضرورت نہیں ہے اب ایسے ہم نے مر جانا ہے تو for that reason دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنے currency نوٹ یعنی موت کے خوف کی وجہ سے یا دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے وہ سارے currency نوٹ پھینک دی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پوسٹ لگ گئی اب بجائے اس کے بندہ تھوڑا سا ریسرچ کرے کہ واقعہ یہ بات سچ بھی ہے نہیں ہے اس کے بعد ہم پھیلائیں لیکن لوگوں نے اندرد ہندوز کو پھیلانا شروع کر دی اور بعد میں پھر یہ ہے کہ اس کا پتہ چلا کہ actually this was the reason اور totally اس کو ایک غلط طریقے سے ڈیبیکٹ کیا گیا ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں especially social media کے استعمال کے سلسلے میں ہم نے خاص طور پر احتیاط کر دی ہیں تو یہاں پہ دو چیزیں analytical اور original think ہیں analytical کیا ہے کہ خود اس کا analysis کر سکیں کہ واقعہ یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں ہے اور اسی طرح ایک اور اپنے شاید social media پہ ایک اور بھی دیکھی ہو پوسٹ عام طور پہ کہ دو پتھر ہیں جن کو اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذوباللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مراج پہ جانے لگے تو یہ پتھر بھی کہنے لگے ہم نے بھی ساتھ جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کیا کہ آپ نے ان پتھروں کو بان دیا اب وہ پتھر زمین سے اوپر تھے اور وہ ابھی تک زمین کے اوپر ہی ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ ٹچ نہیں کرتے زمین کو بلکہ مولک ہیں لٹکے ہوئے بغیر کسی سہارے کے ٹھیک ہے اب یہ بھی ٹوٹلی مثلا جسٹ اسلام کا مزاق ہے ٹھیک ہے اسلام ان موجزوں کا مختاج نہیں ہے بلکل یہ ذہن میں رکھ لیں چلیں بات سے بات آگئی کہ اسلام ان موجزوں کا مختاج نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بادلوں میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا تو پھر اسلام کی حقانیت ہے ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بکری کے سینگ پہ یا بکری کے جسر پہ لفظ اللہ یا محمد لکھا ہوئے تو یہ ان کی عظمت کا نشان ہے ٹھیک ہے اسلام کا سب سے بڑا موجزہ قرآن کریم ٹھیک ہے اسی طرح یہ کہ اسلام اس چیز کا مختاج ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے بتایا جا سکے کہ یہ اسلام سچا دین ہے جس کے دل میں بھی تھوڑی سی بھی حقانیت کی تلاش ہوگی سج کی تلاش ہوگی وہ اسلام کی طرف خود بخود آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری ایکزمپلز یہ دو تین ایکزمپلز شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انیلیٹیکل اور اوریجنل تھنکنگ یہ پیدا کی جائی یہ ہماری ایڈیوکیشنل پالیسز میں کہا گیا ہے لیکن انفرچونیٹلی ہم اس چیز سے بہت دور ہیں ٹھیک ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ گلوبل سیٹیزن یعنی اپنے آپ کو خالی وہ جو پہلے بات کی ہے کہ گلی محلے کا خاندان کا فرد نہ سمجھے امت مسلمہ کا فرد سمجھے اس پوری دنیا کا ایک فرد سمجھے ٹھیک ہے پھر آگے ہے کہ لاسٹ جو آگے وہ ہے to organize the national process of educational development that will reduce disparities across provinces and areas and support coordination and sharing of experiences یعنی ایسا سی لیبوس ہو ایسا نساب بنایا جائے کہ جو disparities فرق پایا جاتا ہے مختلف areas میں اس کو کم سے کم کیا جا سکے اور اپس میں تمام provinces تمام areas coordination ان میں مہدہ ہو so these are some of the main points of educational policies and چلیں اس راپا جو نتند ہوا thank you very much and if there is any question you can send a message on my whatsapp number thank you very much and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh